القاعدہ کے بانی و سربراہ احمد ازوہری امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اس بات کی تصدیق امریکی صدر جو بائیڈن نے خود کی ہے احمد ازوہری کئی دشتگرد حملوں کے علاوہ نائن الیون جیسے دل دہلانے والے واقعے کے ماسٹر مائنڈ تھے احمد ازوہری انیس جون انیس سو اکاون کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے احمد ازوہری سکول کے زمانے سے ہی مذہبی سیاست میں شامل ہو گئے انہیں پندرہ برس کی عمر میں مصر کی قلدن تنظیم علیخوان المسلمین کا رکن بننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا انہوں نے انیس سو چورتر میں گریجویشن کی اور چار سال بعد سرجری میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی انیس سو اکاسی میں مصری صدر انور السادات کے قتل میں گرفتار ہوئے انیس سو ایسی کی دہائی میں اکثریت پسند اسلام میں شامل ہونے کے جرم میں قید کیا گیا تھا رہائی کے بعد انہوں نے ملک چھوڑ دیا اور پرتشدل بین الفامی جہادی تحریکوں میں شامل ہو گئے انیس سو پچاسی میں سعودی عرب چلے گئے اس کے بعد پاکستان کے شہر پشاور آئے اور یہاں سے ہمساہ ملک افغانستان چلے گئے اور سویت یونین کے خلاف گروپ بنائی انیس سو تیانمے میں اس گروپ نے مصر کے وزیراعظم سمیت کئی وزیروں پر ہونے والے حملوں میں اہم کردار ادا کیا احمد ازوہری انیس سو ستانمے میں افغانستان کے شہر جلال آباد چلے گئے جہاں اسامہ بن لادن مقیم تھے ایک برس بعد مصری اسلامی جہاد نے القائدہ سمیت پانچ دیگر شدت پسند گروہ کے اتحاد ورڈ اسلامی فرنٹ میں شمولیت اختیار کی جس کا مقصد یہودیوں اور سلیبیوں کے خلاف جنگ کرنا تھا چہم آباد کینیا اور تنزانیا میں امریکی سفارت خانوں پر بائک وقت حملوں میں دو سو تیس افراد ہلاک ہوئے دوہزار گیارہ میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد انہوں نے القائدہ کی قیادت سنبھالی اسامہ بن لادن کے بعد احمد ازوہری دنیا کے سب سے بڑے دشتگرد تھے جو امریکہ کو مطلوب تھے امریکہ نے اس کے سر ڈائی کروڑ ڈالر کا انام رکھا تاہم ایک اگس دوہزار بائیس کو عالمی میڈیا کی جانب سے خبر ملی کہ افغانستان کے شہر کابل پر امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے جس میں احمد ازوہری کو ہلاک کیا گیا